لیکن ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اور وہ ہے آج ہوئے دکھت ریل حادثے کی یو پی کے گونڈا میں ایک بڑا ریل حادثہ ہوا یہاں چنڈگرڈ سے گورکپور جانے والی چنڈگرڈ ایکسپریس کے دو ڈبے پٹن سے اتر گئے اس ریل حادثے میں چار یاتریوں کی موت کی خبر ہے اور چھبیس یاتریوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے وہی حادثے کے بعد سی ایم ایو گیا عدتنات نے ریل حادثے کی جانکاری لی اور عدیقاریوں کو موقع پر پہنچنے کے نردیش جاری کیے خلال ریسکیو ٹیم راہات اور بچاو کام میں لگی ہوئی ہے ریل منطرہ لینے ملتکوں کے پریبار والوں کو دس لاکھ روپے گمی روپ سے گھائلوں کو دھائی لاکھ روپے اور معاملی روپ سے گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کے محابضے کی گوشنا کی ہے امریش پر ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں امریش اس درگھٹنا کے ابھی تک کے اپ ڈیٹس کیا ہیں دیکھیں ابھی تک کے جو اپ ڈیٹس ہے کہ راہات اور بچاو کا جو کار ہے وہ پورا ہو چکا ہے سبھی گھائلوں کو اسپتالوں میں شپٹ کیا جا چکا ہے ریل وے کے جو عادیقاری کا آکڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ چھتیس کل گھائل ہیں جس میں سے کی چھے گمبھی روپ سے ہیں باقی جو ہیں ان کو معمولی چوٹے آئی ہیں اس کے علاوہ دو کی عادیقاری طور پر موت کی پسٹی کی ہے ریل وے دیپارٹمنٹ نے جانے کے کل ملا کر حادثے میں دو لوگ کی موت ہوئی ہے چھتیس گھائل ہیں جس میں کہ چھے گمبھی روپ سے ہیں باقی تیس کون معمولی چوٹے آئیں جن کی برم پٹکر کے بیش دیا گیا ہے باقی جو ریل کے یادری سے ان کے لیے ایک سپیشل ٹرین جو کی منکہ پورٹنکشن پہنچ چکی ہے تو روانہ ہو جائے گی ٹیبروگڑ کے لیے اس کے ساتھ اس ریل لائن پر کیونکہ آپ اور ڈاؤن دونوں ہی لائنیں بادیت ہیں اس لیے جتنی بھی ٹرینیں تھیں تیرے کل ٹرینیں ہیں ابھی تک کی جو کی شیڈیول تھیں اس لائن پر جانے کے لیے ان کو منکہ پورٹ آیودیا کے راستے آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جتنی بھی وار روم جو ریلوے کا وار روم ہے وہ لگاتار مانیٹرنگ کر رہا ہے کوشش یہی ہے کہ آج رات میں اگر یہ ریل لائن کو چالو کر دیا جاتا ہے تو کل کے لیے جو شیڈیول ٹرینوں کا مومنٹ ہے اس میں کوئی ڈایوارشن نہیں ہوگا لیکن اگر یہ آج رات میں نہیں ہو پاتا ہے تو کل کے لیے لپک ستا اس ٹرینوں کو ڈایوارٹ کرنا ضروری ہو سکتا ہے جو سب سے ایمپورٹن چیز پورے گھٹنا کرم میں بات آئی ہے سامنے نکل کے وہ یہ ہے کہ ریلوے کے جو دونوں لوگوں پائلٹ ہیں انہوں نے کہا کہ بریک لگانے سے پہلے ہم نے دھما کے ایک بہت گمبیر آواز سنی تھی اور اس آواز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے بریک لگایا اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ پیچھے کے ڈپے ڈیڑیل ہو گئے ہیں یعنی کہ ایک ایسا اینگل ضرور اس میں آ سکتا ہے جو کسی ایسی گتویدی کو سندگت گتویدی کو لے کر آتا ہے اترپدے سرکار نے ماملے کی جاج کے لیے ایٹی ایس کو سوپ دیا ہے ایٹی ایس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور وہ اپنے جو ضروری ساکش ہیں وہ جھٹا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریلوے بھی اپنی سپیشل ٹیم اور جو سرکشا کے جو ٹیم ہوتی ہے دونوں ہی ٹیمیں اپنے سر پر اس کی بھی جاج کر رہی ہیں ترثم دستہ یہی لگ رہا ہے کہ ریلوے جو لوکو پائلٹ ہیں ان کو دھاما کے کی آواز سنائی پڑی تھی احتیاطن انہوں نے بریک لگایا اور اس بریک کے بعد پیچھے کے جو ڈبے ہیں آٹھ ڈبے وہ پلٹ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ایکسیجنٹ ہوا ہے کل ملا کر یہ ضرور سنڈگ بتاتا اس پورے گھٹنا کرم کو کہ آخر وہ دھاما کا کس بات کا تھا کیا وہ دھاما کا ریل جب بیچ میں تھی اس کے بعد ہوا تھا یا دھاما کا ہوا کئی اور اور احتیاطن بریک لگانے کے دوران ڈیریلیمنٹ ہوئی ہے یہ جاج کا وشہ ہے لیکن فلحال کسی بھی اور جو کی ریلوے سسٹم سے ریلیکٹڈ ہے وہ ایسا نہیں دکھ رہا ہے پرثم دستیا ریلوے کے جو پورا جو پورا سیکوئنس تھا وہ ساف دکھ رہا ہے ایسے میں صرف یہ اینگل ایم دھاما کے والا یا دھاما کے والا یہی ایک اینگل ہے جو کی جاج کا وشہ ہے ایٹی ایس اور ریلوے دونوں ہی اس اینگل پر جاج کر رہے ہیں اپسیلوٹلی تو دیکھنا ضرور ہوگا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں شکریہ اس اپ ڈیٹ کے لیے امریش نظر بنائے رکھیں آگے بھی آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے اس حادثے سے جڑی ہوئی اپ ڈیٹ کے لیے